بسم اللہ الرحمن الرحیم تو روتے روتے آواز بند ہو گئی اور ازان پوری نہ کر سکے اور داڑے مار کے رونے لگے سارے مدینے والے رونے لگے تو آپ نیچے اتر آئے اور کہا میں آج کے بعد قسم کھاتا ہوں آج کے بعد ازان نہ دوں گا اور پھر اللہ کے نبی کی تدفین کے بعد اوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جازہ لے کر جہاد مملک شام چلے گی چھے مہینے لوٹ کر نہ آئے چھے مہینے گزرے ایک لاکھ صحابہ نکلے ہوئے تھے جہاد میں کسی کو خواب نہیں آیا صرف بلال حبشی کو خواب آیا بلال نے اللہ کے حبیب کو خواب میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا بے وفائی میرے شہرانہ ہی چھوڑ دیا عزب بلال کی رات کو آنکھ کھلی اٹھنی پر سوار ہوئے سوائے حاجد اور نماز کے کہیں نہیں رکے چل سو چل چل سو چل ساتویں دن مدینہ پہنچے اور ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں ایسا عشق سوار تھا اور ایسا وہ خواب دل و دماغ پر حاوی ہوا کہ یہ بھول ہی گئے کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں مدینہ میں داخل ہوئے ہی نعرہ لگایا یا رسول اللہ میں آ گیا یا رسول اللہ میں آ گیا جب حجرہ مبارک پر پہنچے تو پھر یاد آیا اب تو جدائیاں ہیں پھر بے قرار ہو کر اندر حجرے میں آئی اور کہا یا رسول اللہ میں تو آ گیا آپ کہاں ہیں میں تو آ گیا آپ کہاں ہیں اور قبر پر گھرے اور قبر سے چپا کر روتے روتے غشی کی کیفیت تاری ہو گئی نماز کا وقت آ گیا مسجد ساری بھر گئی سب کی تمنا کہ آج بلال ازان دے اور کسی کو حمد نہیں ہو رہی کہ بلال سے بات کریں تو صحابہ نے حسن حسین کو استعمال کیا جو نبی کی آنکھوں کی تھنڈک ہیں جنت کے سردار حسن اور حسین ہیں تو دونوں کو صحابہ نے کہا آج بلال سے کہو ازان دے اور کسی کے کہنے پر نہیں دیں گے حسین چھ سال کے حسن سات سال کے دونوں آئے اور حضر بلال کے سامنے کھڑے ہوئے کہنے لگے چچا ایک درخواست ہے کہا میرے بچوں میری جان قربان ہے کیا حکم ہے کہا جیسے ہمارے نانا کے لئے ازان دیتے تھے آج ہمارے لئے بھی ازان دے دو تو بلال رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے میں نے قسم کھائی تھی کہ ازان نہیں دوں گا لیکن تمہاری خاطر جان بھی قربان ہے قسم چھوٹی چیز ہے میں قسم کا کفارہ دے دوں گا ایک انساری عورت کا گھر تھا جس کی چھت پر چڑھ کے ازان دیتے تھے اوپر چڑے کانوں میں اونیا دے کر جو ہی کہا اللہ اکبر تو سارے مدینے میں کوراں مچ گیا عورتے ننگے سر ننگے پاؤں روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئی اور مسجد نبوی میں چیخ چنگاڑا مچ گیا یوں لگا جیسے دور نبوت لوٹ کے واپس آ گیا ایک اور بہت بڑا واقعہ ہے جب بیت المقدس فتح ہوا اور حضرت عمر خود پہنچے اور پہلی نماز مسجد اقصہ میں ہونے لگی اور جمعہ کا دن ہے جمعہ کے دن لشکر اسلام داخل ہوا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باہر رہے جمعہ کی ہزان ہونے لگی تو چھتیس ہزار کا لشکر تھا سب نے آکے منت کی حضرت بلال کی ازان دیں تو وہ نہیں مانے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بلال آج ازان دے دو تو حضرت بلال سخرہ پہ سوار ہوئے جو مسجد اقصہ کا گنبد نظر آتا ہے اس کے نیچے ایک چٹان ہے جہاں براک بندھا گیا تھا اس پر سوار ہوئے جو ہی کہا اللہ اکبر اچھتیس ہزار کا لشکر دھاڑے مار کے رونے لگ پڑا یہ اللہ کے حبیب کی عطاعت کی عزت ہے ہم اپنی زندگی کو ڈالیں اللہ کے محبوب کے طریقوں میں اللہ کے محبوب کے سانچوں میں ڈھلیں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر مراج میں گئے تو جنت کو دیکھا کہا بلال جنت میں میرے آگے آگے تیرے قدموں کی آواز تیرے قدموں کی آواز ارے بلال تو کون سا عمل کرتا ہے یا رسول اللہ جب بوزو ٹوٹ جاتا ہے دو نفل پڑتا ہوں صرف اتنی بات نہیں تھی پوری تاریخ حضر بلال کو پتھر پڑ رہی ہیں لیکن زبان سے آہد آہد اللہ ایک ہے کی پکار ہے کوڑے پڑ رہے ہیں تو آہد آہد کا نغمہ زبان پر جب گسیٹا گیا تو آہد آہد انگاروں پہ لٹایا گیا تو آہد آہد اللہ ایک ہے لوہے کی زیرہ پنا کر گسیٹا گیا تو آہد آہد کی صدائیں تھی یہ صلح ملا کہ بلال چلتے زمین پر تھے اور قدموں کی آواز جنت میں اللہ کے نبی سن رہی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سوارے کی لگام بلال پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ میرے آگے آگے جنت میں داخل ہوگا یہ اللہ کے نبی کے عشق کا صلح ہے اللہ سے محبت کا صلح ہے عزب بلال ایک غلام تھے لیکن اتنی بڑی عزت ملی اللہ بھی راضی ہوا اور اس کا رسول بھی راضی ہوا اللہ تعالیٰ کروڑ و رحمت عزب بلال پر فرمائے اور ہمیں بھی اپنی اور اپنے نبی کی محبت عطا فرمائے آمین سمہ آمین